سورہ یونس اچھا اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنس میرے نزدیک جو چیز کو میں نے فی الحال دی ہے لیکن یہ آگے مزید موڈیفائی بھی ہوگی اور اس میں ہم مزید چیزیں بھی لائیں گے لیکن اس سے پہلے کچھ کورس کروانا ایک ضروری ہے اس کورس میں داخل ہونے کے لیے اس میں یوں سمجھے ایڈمیشن لینے کے لیے میں ایک فارم جنریٹ کروں گا ایک فارم ہوگا اس فارم میں میں کچھ کوسٹن ڈالوں گا جو ان سوالات کے جواب دے گا ان کو میں اس کلاس میں لوں گا تاکہ ان کے ساتھ وہ ڈسکشن کی جائے البتہ ان چیزوں کو یہاں پر ایکسپلین کروں گا پبلک کے لیے اویلیبل ہوں گی لیکن ووٹس اپ پہ اس گروپ میں لانے کے لیے میں کوشش کروں گا کہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ ایک فارم ہوگا اس پہ کچھ کوسٹنر ہوگا یوں سمجھیں کہ انٹری ٹیسٹ جیسے کہتے ہیں تاکہ میں اندازہ کر سکوں کہ وہ بیسک سٹرونگ ہے یا نہیں ہے کیونکہ جب تک بیسک سٹرونگ نہیں ہوگی تو اس طرف جانا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا بہران اس سے پبلک فارم یہ اوپن ہے میں ویڈیوز ڈالتا ہوں کوئی بھی سیکھ سکتا ہے کوئی پابندی نہیں ہے مجھ سے کوئی بھی سوال کر سکتا ہے اگر مجھے آتا ہوگا تو ٹھیک ہے نہیں آتا ہوگا تو میں پتہ کر کے بتا دوں گا ایک چیز آپ سامنے بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں میں نے ابواب کے نام لکھے ہوئے سلاسی کے اور سلاسی مزید انفیقے میں کوشش کروں گا کہ قرآن مجید میں اب آنے والے جو مستقبل میں جو افعال ہوں گے ان کو اس انواب اسے میں آپ کو گزار کر دکھاؤں کہ تاکہ آپ کو ادازہ ہو کہ معانی کا فرق کیا ہوتا ہے اور مزید بھی انشاءاللہ اسم جامد اسم مشتق یہ سب کیا ہوتے ہیں کون سا ہمارا اسم جو ہے وہ مشبہ بالفعل پہ یعنی صفت مشبہ پہ آ رہا ہے کون سا جو اسم ہے وہ کس کنڈیشن پر آ رہا ہے وہ اسم الفائل اسم مفعول کیونکہ اسم آگا کی ڈیفرنٹ اقسام ہوتی ہیں کہ وہ اسم آلہ پر ہے وہ اسم ظرف ہے لیکن اس سے پہلے اس کو پراپرلی مجھے پڑھانا بھی ضروری ہے تو انشاءاللہ میں وہ لیکچر بھی آپ کے سامنے لے کر آوں گا فیل حال ہم ابتدا کر رہے ہیں افعال سے کہ افعال کی تھوڑی سی تفصیل میں جانے کے لیے تاکہ ایک کام ہو رہا ہے تو اس کے اندر ہم جتنا زیادہ ایڈیشن کر سکتے ہیں اور جتنا اس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں بہرحال میں سب سے پہلے قرآن کر دوں چند آیات کی پھر انشاءاللہ آج دیکھتے ہیں آپ نے کومنٹ زور کرنا ہے نیچے کہ آپ کو یہ ایڈیشن کیسا لگا آپ اس کو بینیفریشل سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں جو بھی آپ کرائے ہو پوزیٹیو ہو نیگٹیو ہو آپ دے سکتے ہیں میں پہلے قرآن کر دوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس مکی ہے اس کی آیات ایک سو نو ہے الیف لان را تلک آیات الكتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا بئم بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون الیه مرجعكم جميعا وعد اللہ حقا انه یبدأ الخلق ثم یعیده لیجزی الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ اَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ صدق اللہ العظیم جی تو میں نے دو آیات لکھی ہیں الْفْ لَامْ رَوْا یہ تو آپ جانتے ہیں حروف مقتعات ہیں آگے ہے تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِي تِلْكَ یہ اشارہ ہے دور کا وحد مؤنس کا اشارہ ہے تو یعنی تِلْكَ وہ مؤنس چیز آیاتُ الْكِتَابِ آیتُن کی جمع ہے اس کی واحد ہے آیتُن تو اس کی جمع ہے یہ آیاتُن نشانیاں الْكِتَابِ آیاتُن سے آیاتُن ہلکہ ہوا مضاف ہے اور یہ مضافلے ہے حالت جرمے ہے آیاتُ الْكِتَابِ کتاب کی آیات تِلْكَ آیاتُ الْكِتَابِ ترجمہ کیا جاتا ہے یہ ہیں کتاب کی آیات تو وہ اس کی تازیم کے لیے تِلْكَ آیاتُ الْكِتَابِ یہ کتاب کی آیات ہے الحکیمی مجرور کیوں ہے کہ یہ صفت ہے آیاتُ الْكِتَابِ الحکیمی یعنی حکمت والی کتاب آیاتُ الْكِتَابِ الحکیمی جو کیسی کتاب ہے حکمت والی ہے آگے ہے اَقَانَ لِنَّاسِ عَجَبًا اَا استفہام ہے اَقَانَ لِنَّاسِ عَجَبًا لا مرفِ جَر عجبًا یہ نصب ہو رہا ہے تو یہ خبر ہے کانا کی لوگوں کے لیے کیا حیرانی کی بات ہے اب کانا کا اسم ہم نے تلاش کرنا ہے وہ کیا ہے اور وہ ہے یہ پورا جملہ اَنْ اَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ یعنی اَنْ مَزْدَرِيَا اَوْحَا يُوْحِي یعنی وحی کرنا اَنْ اَوْحَيْنَا فَيْلِ مَازِي نَحْنُ فَائِل اب یہ نا فیل مازی کی علامت ہے پہلے میں آپ کو یہ تفسیر بتا دیتا ہوں پھر میں ایک ایک کر کے فیل کی طرف جاؤں گا اَنْ اَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ ایک آدمی کی طرف منہم یہ اب اس راجل کی صفت ہے کہ وہ راجل کون ہے راجل منہم انہی میں سے ہے اَنْ اَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ ایک آدمی کی طرف نکی رہ کے ہم نے وحی کی اور وہ انہی میں سے ہے اچھا وہ وحی کیا تھی اَنْ اَنْ ذِرِ النَّاسَ دو وحیہ ہو گئی کیا ہو گیا اَنْ ذِرِ النَّاسَ نَزَرَ يُنزِرُ انزارًا درانا اَنْ ذِر اَنْ تَفَائِلْ عَمَرْ قَسِغَ اَنْ نَاسَ مَفْعُول کہ لوگوں کو ڈرائیں اور کیا کریں وَبَشِّرَ خوشخبری سنانا اَنْ تَفَائِلْ اچھا یہ مفعول ہے اَلَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے یہ مفعول ہے ایک مفعول ہو گیا یہ مفعول نمبر ایک ہے سو یعنی خوشخبری سنائیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں آمَنُوا فیلِ ماضی سِلَى اللَّذِينَ کا آئیے دوسری خوشخبری وہ کیا ہے اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِم یہ دوسرا مفعول پورا جملہ اَنَّ حَرْفِ تَعْقِيد قَدَمَ یہ اسمُ اِنَّا ہوا یہ قَدَمَ صِدْقٍ یہ اسمُ اِنَّا ہوا اور اس میں مبتد جو قائم مقام خبر ہے وہ مقدم ہے اِنْ دَ رَبِّهِمْ ذَرْف ہے اِنْ دَ رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے کیا ہے سچائی کا رتبہ ہے سجائی کا مرتبہ ہے قَدَمَ صِدْقٍ یعنی سچائی کا رتبہ مرتبہ ہے اللہ کے ہاں یہ کون لوگ ہیں جو نماز روزہ حج زکاة اور دینی معاملات میں پورے اترتے ہیں آگے اللہ نے فرمایا قَالِ الْقَافِرُونَ کافرین نے کہا وَاوْنُونَ جَمْ مُذَكَّرْ سَالِمْ کی علامت قَافِرُونَ اسمُ الفائل کا سیغہ بھی ہے فائلُن قَالَ قَحَافِلِ مَازِي الْقَافِرُونَ فائلُ قَالَ کافروں نے کہا کیا کہا یہ ان کا مقولہ ہے یہ پورا جملہ منصوب ہوا مقولہ ہونے کی وجہ سے اِنَّ حَافِ تَاقِید اِنَّ حَاذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ حَاذَا مُبْتَدَا اسمُ اِنَّ بن گیا یہ خبر ہے مرکبِ توصیفی مُبین صفت ہے ساہرُن کی ساہرُن اسم الفائل کا سیغہ ہے اور لام مزحلکہ لگا ہوا اس کے اوپر یعنی یقیناً یہ کھلا جادوگر واضح جادوگر ہے بہرحل ساہرُن جادوگر یہ دو آیات ہیں اب ہم چلتے ہیں افعال کی طرف جو ان دونوں آیات میں استعمال ہوئے ہیں اس کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں پہلا فعل ہمارے پاس آرہا ہے اَوْحَيْنَا اس کا مادہ کیا ہے اس کا مادہ ہے اس کا مادہ ہے جناب وَاوْ ہا اور یا یہ باب دوہ تسلسی میت سے آتا ہے وَاہَ يَحِ اس کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا وَحِيًا اشارہ کرنا کوئی اگزمپل اگر میں دینا چاہوں بعض کی میں اگزمپل دے پا ہوں گا بعض کی نہیں دے پا ہوں گا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں وَحِيْتُ اِلَيْهِ اس کی طرف میں نے اشارہ کیا کس چیز کا اَن اُسْكُت اَنْ اُسْكُتَ اَنْ اُسْكُتْ کہ وہ خاموش ہو جائے امر کا سی ہو اَنْ اَنْ اُسْكُتْ میں نے اسے خاموش ہو جانے کا اشارہ کیا سو یہ باب دعات سے اب یہ جو یہ ابواب ہیں ان کے مصدر آپ کو معلوم ہے چونکہ یہ آپ پڑھ چکے ہیں افعالاً تفعیلاً تفعولاً اس طرح سے تمام کے استفعالاً افتعالاً سو یہی مادہ اگر جاتا ہے افعالاً میں پہلے جس جس باب میں یہ جاتا ہے ان کے فعل لکھ لیتا ہوں پھر آپ سے اس پہ بات کر تو جی یہ چار ابواب سے استعمال ہوتا ہے اَوْحَ یعنی وَاوْحَ یا مادہ جب یہ مزید ان فی میں افعال میں آتا ہے اَوْحَ یُوْحِ اس کا مطلب ہوتا ہے وحی کرنا سو تفعول میں آتا ہے تَوَحَ اس کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا ہے کسی چیز میں جلدی کرنا اور تَوَحَ بابِ تفعول تفعالاً یا تفعالو اچھا انشاءاللہ میں جو اگلے لیکچس کے جو میں نے پلان کیا ہے ان میں میں آپ کو انباب کی خصوصیات تھوڑی سی تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ اب یہ وہ موقع نہیں ہے کہ میں پوری تفصیل بیان کر ہلکا سا یعنی استفعال میں طلب کرنے کا معنی ہوتا ہے افعال میں یہ کسی لازم فیل کو متعدی بنانے میں استعمال ہوتا ہے اب یہ تک وحی تو اس میں وحی تو یہ لازم فیل ہے کہ نہیں میں نے اشارہ کیا لیکن اوہا میں یہ متعدی بن گیا ہے یعنی کسی اور کی طرف وحی کرنا اوہا سو باب تفعیل میں یعنی یہ تفعالتوہا یا تواہا جلدی کرنا تفعالتوہا اس کا مطلب ہوتا ہے آپس میں کسی کام میں یعنی دو آدمی کام کر رہے ہیں اور اس میں سے دونوں جلدی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں استوہا اس کا مطلب ہوتا ہے حرکت دینا کسی چیز کو یعنی کسی چیز کو حرکت دینا سو یہ حرکت دینے میں استعمال ہوتا ہے یہ چار اپواب اس کے مزید انفیقی ہیں اور سلاسی کا اس کا ایک باب ہے آئیے اگلے فیل کی طرف چلتے ہیں جی تو اگلا ہمارے پاس فیل ہے انانزر نون ذال را مادہ ہے اس میں نون نون ذال را مادہ ہے یہ باب نون سے استعمال ہوتا ہے نادارا نادارا یندورو نظر ماننا اچھا اس کا ایک تو یہ میننگ ہو گیا ناظر ماننا لیکن جب یہ علا سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لازم کر لینا نظر تو علا نفسی میں نے اپنے اوپر کچھ لازم کر لیا اچھا پھر دوسری جب میننگ یہ ہوتا ہے لام جب یہ لام کے ساتھ آتا ہے تو اس کا میننگ ہوتا ہے خاص کر لینا کسی چیز کو خاص کر لینا یعنی کسی چیز کو اپنے لیے خاص بنا لینا پھر یہ مزید انفیقی میں جاتا ہے باب افعال میں کسی کو خوف زدہ کرنا اچھا دوسرا یہ استعمال ہوتا ہے باب اتفاعل میں اس کا مطلب ہوتا ہے دھمکی دینا یا کسی کو نوٹس دینا دو میننگ میں استعمال ہوتا ہے کسی کو نوٹس دینا فائنل کسی کام کا یا کسی کو تھریٹ کرنا تو یہ اس میں تناظرہ میں استعمال ہوتا ہے انظرہ کا مطلب ہوتا ہے امید بتائیے گا ضرور کہ آپ کو یہ کیسا لگا یہ ایڈیشن کیا مجھے سے کنٹینیون کرنا چاہیے مجھے تو لگتا ہے کنٹینیون کرنا چاہیے اس سے ہمیں تھوڑے افعال کے بارے میں بھی انفرمیشن ملتی ہے آپ جب عربی کتابیں بڑھنا کی شوق آپ میں پیدا ہو تو اس میں بھی یہ آپ کو مدد دے گا انشاءاللہ سو اگلے ہم فیل کی طرف چلتے ہیں جی تو اگلا فیل ہے ہمارے پاس یہاں پر یہ باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے بشرگ تبشیراں کسی کو خوش خبری سنانا اچھا یہ پھر سلاسی میں بھی استعمال ہوتا ہے وہ ہے باب نون اور باب سین سے جب باب نون سے ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے باشارہ کسی چیز سے خوش ہو جانا دوسرا جب یہ باب سین سے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا نیک فال کسی چیز سے نیک فال لینا سو یہ بشیرہ یبشیرہ ہوتا ہے مزید ان فی میں اس کے کیا معنی ہے بشیرہ یبشیرہ تبشیرہ خوشخبری سنانا کسی کو خوشخبری دینا کسی بات کی تباشرہ یتباشرہ آپس میں ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنانا یعنی اس نے اس کو سنائی اس کیا اس نے سنائی باشرہ یباشیرہ اس مباشرہ اس کا مطلب ہے مباشرت کرنا جما کرنا میاں اور بیوی کا جمع کرنا پھر ہے یہ استبشرا یستبشیرو کسی خوشخبری کو سن کر خوش ہو جانا استبشرتو ببشرا میں ایک خوشخبری سے خوش ہوا سو استبشرا یستبشری خوش ہو جانا اپنے لئے خوشی طلب کرنا سو یہ تو چار اس کے مزید الفی میں سے اور دو سلاسی میں سے اگلے فیل کی طرف چلتے ہیں اور اگلے پاس ہمارے پاس آمنو اور اس کو ہم دیکھتے ہیں میں پہلے لکھ لیتا ہوں جو اگلا فیل میں نے لکھا ہے حمزہ میمنون امن میں ہو جانا امن تو منہو میں اس سے امن میں ہو گیا امن یؤمن ایمان لانا ایمانا امن یؤمن کسی کو امن دینا یعنی کسی کو سلامتی دینا استعمنا یستعمینو کسی سے سلامتی طلب کرنا پھر ہوتا ہے اعتمن یعتمنو بھروسہ دلانا اس کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ دلانا اعتمنہ یعتمنو بھروسہ دلانا اس کا مطلب بھروسہ دلانا سو یہ چار مزیدن فی اور ایک سلاسی میں سے آ گیا اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو فیل ہے وہ ہے قاف واو اور لام ہمارے پاس مادہ ہے قاف واو لام پہلے میں اس سے آنے والے فیل لکھ لوں پھر انشاءاللہ جی تو یہ سلاسی میں ایک باب نون سے قالا یقولو کہنا اور مزیدن فی میں استقالا قاف واو لام مادہ استقالا یستقالو اس کا مطلب ہوتا ہے استیفہ دینا اس کا مطلب ہوتا ہے استیفہ دینا ریزائن کر دینا استیفہ دینا استیفہ دینا استقالا یستقیلو استقال تو من عملی میں نے اپنے عمل سے استیفہ دے دیا سو یہ دو باب بھی اس کے آئے ہیں اور بھی ہیں لیکن وہ میں اس کی تفصیل سمجھ نہیں پایا اس لئے میں اس کو یہاں پر لانا بھی میں نے مناسب نہیں سمجھا کیونکہ ڈکشری بھی ان کے بارے میں عجیب قسم کی باتیں کر رہی تھی تو بہرحال فی الحال میں ان کو یہاں پر نہیں لایا آگے جب مجھے کچھ کلیر ہوں گے تو وہ میں پھر آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں گا انشاءاللہ ہمارا ان جو دو آیات میں اگلا ہمارے پاس فیل کوئی نہیں ہے ہم اب اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں پھر ہم وہاں پر بات کریں گے انشاءاللہ جی تو اگلی دو آیات میں نے لکھی آج کے لیکچر کی آخری آیات آئی ایس کو دیکھتے ہیں ان ربکم اللہ اللہی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ان حرف تاقید ربکم ان ربکم اسم انہ ہوگیا ان ربکم اللہ خبر یقینا تم سب کا رب اللہ ہے یہ صفت ہے اللہ کی یہاں سے جملہ شروع ہو رہا ہے اللہزی خلق السماوات والارض فی ستت ایام یہاں تک یہ ایک صفت ہو گئی ان ربکم انہ حرف تاقید ربکم مبتدہ اسم انہ اللہ خبر انہ اللہزی یہ صفت ہے پورا جملہ اللہ کی اللہزی وہ جس نے خلقہ اس کا سلح ہوا خلقہ فیل ماضی خلقہ یخلق باب نون سے آتا ہے یہ ہم دیکھیں گے اب آگے یہ مزید کس باب سے آتا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے یہ ہمارا پہلا فیل ہو گیا خلق السماوات والارض فی ستت ایام خلق السماوات مفعول اس نے پیدا کیا آسمانوں کو والزمین مفعول نصب زمین کو کب پیدا کیا فی ستت ایام چھے دنوں میں پیدا کیا ثم پھر اس کے بعد استواء قرار پکڑنا سین واو اور یا مادہ باب افتعال استواء ثم استواء علالعرشی پھر اس نے قرار پکڑا عرش پر یدبر الامر دبر یدبر تدبیراً باب تفعیل سے اس کا مطلب ہوتا ہے تدبیر کرنا سو کام کی تدبیر کی مفعول یعنی وہی کام کی ترتیب کرتا ہے ما من شفی ما نفی کا اللہ یہ ما اور اللہ کا ایک نفی کا کمبینیشن ہے ما من شفی یعنی من زائدہ ہے یہ شفی ان کو مزید نقیرہ کرنے کے لئے ما من شفی ان شفی ان مطلب شفا شفاعت کرنے والا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے اللہ من بعد اذنی ہی بعد اس کے یعنی بعد اس کی اجازت کے ہی ہے یہ سو ما من شفی ان اللہ نہیں ہے کوئی بھی شفاعت کرنے والا اللہ من بعد اذنی ہی بعد اس کی اجازت کے سو بعد مجرور ہوا من کی وجہ سے اور بعد اذنی ہی یہ پورا مرقب اضافی ہے آگے اللہ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم ذالکم کے مطلب یہ کم مخاطبین کے لیے کہ تم سب کی طرف اشارہ کر کے ذالکہ اب بیسیکلی ہے ذالکہ وہ واحد مذکر کسی کا وہ ہے کون اللہ یہ بدل ہے ذالکہ کا ذالکم اللہ وہ اللہ ہے اور یہ ہے خبر ربکم ذالکم اللہ ربکم وہ ہے اللہ تم سب کا رب ہے فعبدوہ پس اسی کی عبادت کرو آبادہ یعبدو باب نون سے عبادت کرنا انتم فائل عمر کسی کا ہو مفعول اور وہ کون ہے رب افلا تذکرون استفہام لا نفیقہ تذکر یا تذکرون نصیحت حاصل کرنا باب تفاعل سے افلا تذکرون تم سب کیا نصیحت حاصل نہیں کرتے انتم اس کا فائل فعل مزارک کسی کا ہے آگے اللہ نے فرمایا الیہی مرجعکم جمیئن اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے جمیئن حال ہے مرجعکا سو الیہی مرجعکم تم سب کا لوٹنا اسی کی طرف ہے تو یہ مبتداء مؤخر ہوا قائم مقام خبر مقدم ہوئی اور جمیئن حال ہے مرجعکا سوری کم کا تم سب کا مرجعکم تم سب کا لوٹنا آگے اللہ نے فرمایا وعد اللہ حقا یہ نصب آرہا ہے یہ نصب اس لیے آرہا ہے کہ یہ مصدر ہے وعدہ یعیدو سے مصدر ہے وعدن وعدہ وعد اللہ اللہ کا وعدہ حقا سچا ہے یہ اس کا حال ہے انہو یبدئو ہوا مبتداء اس پہ انہ کی تاقید اس مہینہ بن گیا اور یبدئو یہ بن گیا خبر بدہ یبدئو فیل سلاسی سے ابدا یبدئو ابتداء کرنا کسی چیز کو شروع کر دینا کسی کو تخلیق کر دینا یہ باب افعال سے ہے انہو یبدئو وہی ابتداء کرتا ہے کس کی خلق کی تخلیق کی یعنی وہی تخلیق کرتا ہے سمہ پھر یعیدو اسے لوٹاتا ہے آدھا یعیدو این واؤ دال مادہ باب افعال سے ہو مفعول یہ خلق کی طرف واپس سے لگیا سمہ یعیدو پھر وہی ہے جو اسی طرف لوٹاتا ہے کیوں کرتا ہے ایسا لام تعلیل وجہ بتانے کے لیے جزا یا جزی باب دورابہ سے یعنی جزا دینا بدلا دینا لیجزیہ لام تعلیل نے فعل مزارے کو نصب کیا لیجزیہ تاکہ وہ بدلا دے کس کو بدلا دے اللذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ مفعول ہوا پورا جملہ اللذین اسم موصول آمنوا فعل ماضی وعملوا الصالحات مفعول وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے عمل کیے نیک اچھا یہ متعلق فعل ہے یجزی بالقصد عدل کے ساتھ آگے ہے وَالَّذِينَ كَفَرُ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا كَفَرُ فعل ماضی صِلَى اللَّذِينَ کا مبتداء بن گیا اللَّذِينَ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَزَابٌ عَلِيمٌ یہ پورا جملہ جو ہے یہ خبر ہے لَهُمْ قائم مقام خبر مقدم شرابٌ مبتداء مؤخر مِنْ حَمِيمٍ صِفْتُ شَرَابٌ لَهُمْ اُنْ کے لیے ہے شرابٌ پینا مِنْ حَمِيمٍ جو گرم ہوگا وَعَزَابٌ عَلِيمٌ سو اس کا مطلب یہ تین مبتداء مؤخر ہیں شرابٌ عَزَابٌ عَلِيمٌ اور مِنْ حَمِيمٍ یہ صرف تو شرابٌ ہے یا متعلق خبر بھی کہہ سکتے ہیں آپ سو بِمَا کَانُ يَكْفُرُونَ یہ تمام کیوں ہے اب یہ متعلق ہے بِمَا کَانُ سزائیں کیوں ہے بِمَا کَانُ يَكْفُرُونَ اس کے سبب جو وہ کفر کیا کرتے تھے سو يَكْفُرُونَ فِعْلِ مُزَارِ ہم اس کا فائل کانو اس کا ہم اور یہ يَكْفُرُونَ کانو کی خبر اب اس جملے میں استعمال ہونے والے فیل کی طرف آتے ہیں کہ وہ فیل کون کون سے ان کے کیا معنی ہے پہلے ہمارے پاس ہے خالہ کا اس سے میں پہلے افعال لکھ لیتا ہوں جی تو خالہ کا فیلِ ماضی یعنی خال آم قاف سلاسی میں یہ تین ابواب سے آتا ہے کون کون سے بابِ نون سے خالہ کا یَخْلُقُ پیدا کرنا یہ سین سے بھی آتا ہے خالی کا خالی کا خالی کا یَخْلَقُ اس کا مطلب ہوتا ہے بوسیدہ ہو جانا بوسیدہ ہو جانا یعنی خالی کا ثوبو کپڑا بوسیدہ ہو گیا خالہ کا یَخْلُقُ اس کا مطلب ہوتا ہے خوش اخلاق ہو گیا خالقا یَخْلُقُ پھر یہاں مزید میں خالہ کا اور اختلاقا دو باب سے ہے خالہ کا کا مطلب ہوتا ہے خوش اخلاقی سے پیش آنا خالقا خالقن ناسا انتا فائلہ منکسی خالقن ناسا بِالخُلُقِ الحُسُنِ حسنی یعنی اچھے اخلاق سے پیش آؤ لوگوں کے ساتھ تو خالقا یُخْلِقُ فَعَلَ یُفَعِلُ اخلاق کے ساتھ پیش آنے کے فیل میں استعمال ہوتا ہے اختلاقا یختلِقُ بابِ افتیال سے اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ گھڑنا یعنی کسی چیز کی تخلیق کو جھوٹا بیان کرنا جھوٹ بنا کے کہ یہ کیا وہ کیا تو اسے کہتے ہیں اختلاقا یختلِقُ جھوٹ گھڑا اگلے فیل کی طرف ہم چلتے ہیں یہ تو ہو گیا خالقا اس کے بعد اس پوری لائن میں نہیں اس طویہ سین واؤ اور یا سے جو فیل آتے ہیں میں پہلے وہ لیں جی تو ہمارے پر سین واؤ اور یا یا جو ہے مادہ ہے مزید الفی میں اس کے تین ابواب ہیں سووہ یسووی اس کا مطلب ہوتا ہے ترتیب دینا کسی چیز کو کسی چیز بکھری ہوئی چیزوں کو سیٹ کر دینا یعنی سوویت الفیراشہ میں نے بستر کو سیٹ کر دیا تسووہ یا تسووہ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا بابطفہ علمے سے ساوہ یسووی یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو برابر کر دینا دو چیزوں کے درمیان یعنی اگر عدل کا فرق ہے تو اس صورت میں برابر کرنا اس کا بھی مینے برابر کر دینا ہوتا ہے لیکن یہ سووہ یسووی یہ ترتیب دینے میں یہ برابر کر دینا کسی چیز کو ترتیب دینا سیٹ کر دینا سو ساوہ میں ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان اگر عدل کا فرق ہے تو اس میں برابری کرنا اس کے بعد اگلے فیل کی طرف چلتے ہیں اگلے فیل ہمارے پاس ہے دبرا یدبیرو جی تو دال با اور را سلاسی میں دبرا یدبورو اس کا مطلب ہوتا ہے پیٹ پھیڑنا اور باب سین سے سامیہ سے دبیرا یدبارو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی جانور کو زخم لگانا باب افعال میں ادبرا یدبیرو ادبارا قرآن مجید میں ادبارا فیل گئے تو پیٹ پھیڑنا مر جانا دبرا یدبیرو تدبیرا تدبیر کرنا تدبرا یتدبیرو غور و فکر کرنا تفکیر تدب افلا یتدبیرو قرآن کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے تدابرا یتدابرو اس کا مطلب ہوتا ہے قطع تعلق ہو جانا یعنی تدابرا یتدابرو دابرا یدابیرو کا مطلب ہوتا ہے چاک کرنا استبدرا یستبدیرو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر یعنی اس کی نہایت معلوم کر لینا کسی چیز کا اینڈ معلوم کر لینا تو اسے کہتے ہیں استبدرا یستبدیرو سو اگلے ہم فیل کی طرف چلتے ہیں آگے ہمارے پاس کون سا فیل ہے یہاں پر فعبدو عین باد دال ہمارے پاس مادہ ہے میں پہلے فیل لکھتا ہوں جی تو این باد دال عبدا یعبدو عبادت کرنا عبادتن یعنی اس کا مصدر ہے عبودا یعبدو اس کا مطلب ہوتا ہے عبائی غلام ہونا عبودا یعبدو باب افعال میں عبدا یعبدو کسی کو کسی کی غلامی میں دینا کسی کو کسی کی غلامی میں دینا عبدا عبدا باب تفعیل اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو غلام بنا لینا یعنی عبدا بنی اسرائیل فیرون کے لیے آئید ہیں تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا ہے پھر ہے استعبدہ اس کا مطلب بھید ہوتا ہے غلام بنانا تو یہ ہمارے پاس فیل ہے آئین بادال سے آگے ہے تذکرون ذال کاف رامدہ اس کے افعال میں لکھتا ہوں جی تو یہ ہمارے پاس ذال کاف اور را سے ہیں ذکرہ یذکرہ ذکر کرنا ذکرہ یذکرہ تذکیرا کسی کو نصیحت کرنا تذکرہ یا تذکرہ نصیحت حاصل کرنا اور تذکرہ یا تذکرہ آپس میں تذکرہ کرنا ذکر کرنا ذکرہ یذکرہ اس کا مطلب بھی ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا سو یہ ہمارے پاس ذال کاف را سے جو فیل آتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے با دال اور حمزہ مادہ ہے اس سے آنے والے فیل ہم لکھ لیتے ہیں جی تو میں نے دو فیل کا اس پر لکھ لیا ہے این واؤ دال آدہ یعودو لوٹنا باب نون سے ہوتا ہے آدہ یعودو باب نون سے یہ این واؤ دال آدہ یعودو لوٹانا اور با دال حمزہ بادہ یبدعو ابتدا کرنا وہاں پہ مجھ سے غلطی ہوئے شروع میں لکھنے میں ابدا یبدیو لکھ دیا ابدا یبدیو کا مطلب تو ہوتا ہے ظاہر ہونا سو یہ بادہ یبدعو کا مطلب ہوتا ہے ابتدا کرنا سو انہو یبدعو الخلقہ وہی ابتدا کرتا ہے خلقی بادہ یبدعو اور ابدا یبدیو کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا ظاہر ہونا اور یہ صرف دو ہی باب سے ہے بدہ آسے مطلب ہے ابتدا کروانا کسی سے شروع کروانا کسی سے شروع کروانا باب تفعیر میں جا باتا ہے تو یہ دو مزید الفیر کے ہیں اور ایک سلاسی کا ہے پھر ہمارے پاس ہے آدہ یعودو آدہ یعودو یہ باب نون میں ہوتا ہے لوٹنا ادتو میں لوٹا اچھا باب تفعیر میں اعودہ اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا کسی اور کو لوٹانا اس کے بعد ہے تعودہ یا تعودو اس کا مطلب ہوتا ہے عادت پڑ جانا تعودہ یا تعودہ کا مطلب ہوتا ہے عادت پڑ جانا اور آودہ یعودو کا مطلب ہوتا ہے بار بار لوٹنا کسی کے پاس اور استعادہ یا استعیدو اچھا آودہ کا مطلب بحال کرنا بھی ہے بحال کروانا آودہ یعودو اچھا اعادہ یعیدو لوٹانا اعادہ اعادہ یعیدو لوٹانا یہاں پہلے ہیں نا تم میعیدو پھر وہ لوٹاتا ہے اسے اعادہ یعیدو لوٹانا اور یہ بساوقات بحال کرنے کے میننگ میں بھی استعمال ہوتا ہے استعادہ یستعیدو کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا کسی چیز کی صورتحال بحال ہو جانا یعنی استعادت سہتہو اس کی صحت جو ہے وہ سہتہو اس کی صحت بحال ہو گئی وہ صحت مند ہو گیا یہ تو ہمارے پاس افعال تھے اب اس کے بعد مزید ہے ہمارے پاس جیمزا اور یا جیمزا اور یا مادہ ہے پہلے میں ان کے فعل لکھتا ہوں جی تو مزید ہمارے پاس دو افعال تھے ایک جیمزا یا جزا یجزی سے پھر آمنو تو ہم کر چکے ہیں حمزہ میمنون اور یہ آمیلہ یاعملو میں نے دونوں افعال کے بارے میں یہ لکھ لیا ہے اور اس کے ساتھ بھی میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے میں آپ سے شیئر کرتا چلوں میں نے یہ مناسب سمجھا مجھے اندازہ ہوا چونکہ میں فس لیکچر اس طرح ریکارڈ کر رہا تھا تو میرے لیے بھی یہ کافی طویل ہو رہا تھا اور آپ کے لیے بھی یقینا یہ پھر طویل ہو جاتا بیچ بیچ میں رکھ کر تو اس کے بارے میں میں نے یہ سوچا ہے کہ سب سے پہلے میں آیات لکھ کر ان کو ایکسپلین کر کے اس کے بعد دوبارہ یعنی پہلے آیات کی اعراب اور ترجمہ بیان کر کے اس کے بعد پوری آیات کو مٹا کر پھر ان افعال کو یہاں پر ایک ہی بار میں میں تمام لکھ دوں گا سلاسی سے مزید انفیس سے وہ کتنے آتے ہیں کون کو پہلے ان کو سب کو لکھ کر پھر ایک ایک کو ہم بیان کرتے جائیں گے تاکہ اسے ہمارا وقت بھی بچ جائے گا اور آپ کے ساتھ بات کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی بہرحال سو جزا یجزی وعب دعات سے آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بدلہ دینا اور جازا یجازی اس کا مطلب ہوتا ہے کافی ہو جانا کافی ہو جانا اور اجتزا یجتزی اس کا مطلب ہوتا ہے اکتفاع کرنا اکتفاع کرنا عاملہ یعملو عمل کرنا تعملہ یتعملو محنت کرنا تعملہ یتعملو آپس میں معاملے کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا اور عاملہ یعملو کسی دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا استعملہ یستعملو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو استعمال کرنا استعملہ یستعملو استعمالا عاملہ یعملو کسی دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا اور تعملہ یتعملو آپس میں معاملہ کرنا اور تعملہ محنت کرنا آئیے اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں اپنی رائے ضرور دیجئے گا آپ کی رائے میرے لئے بہت اہمیت رکھتی ہے میں پہلے اس کی تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتے ہیں جی بعض صورتوں کے آغاز میں مذکورہ حروف مقتیات کے بارے میں بحث صورہ بخرا کے شروع میں گزر چکی ہے لہذا اس کی عادت کی ضرورت نہیں تلکہ آیات القتاب الحکیم یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیاتیں ہیں یعنی یہ نہایت محکم اور روشن کتاب قرآن مجید کی آیات ہیں رسول آدمی ہی ہو سکتا ہے فرمانے باری تعالی ہے آقان علی ناسی عجبن کیا لوگوں کو تعجب ہوا اس مقام پر اللہ تعالی نے ان کو فارق ترتید فرمائی ہے کہ انہوں نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا تھا کہ انسانوں میں سے رسول بھیجے گئے ہیں جیسا کہ اللہ نے سابقہ لوگوں کا ذکر کرتے ہو فرمایا کہ انہوں نے بھی اظراح تعجب یہ کہا تھا اباشرون یہدوننا کیا آدمی ہمیں ہدایت دے گا ہمارا حادی بنے گا اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا انہ لہم قدم صدقن عند ربیہم بے شک ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لئے سچائی کا مرتبہ ہے اس جملے کی تفسیر میں عائمہ کا اختلاف ہے یہ جو قدم صدقن ہے اس کے بارے میں علی بن ابو طلح نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ان کے بارے میں لوحف و محفوظ میں سعادت لکھی گئی ہے ابن عباس سے اس کے بارے میں روایت کیا گیا کہ ان کے آمال سالح کی وجہ سے ان کے لئے اللہ کے ہاں اچھا عجر و ثواب ہے قال الكافرون انہاد اللہ صاحر المبین کافر کہتے ہیں کہ بے شک یہ تو سری جادوگر ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے تو انہی کی جنس میں سے ایک بشر کو ان کی ہدایت اور خوشکبری کے لئے خوشکبری دینے والا اور درانے والا رسول بنا کر بھیجا مگر ان کافروں نے انہیں رسول تسلیم کرنے کے بجائے سری جادوگر کہہ دیا اللہ ہی کائنات کا خالق رب اور متصرف ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ تمام کائنات کا پروردگار ہے اس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا فرمایا ان چھے دنوں کے بارے میں یہ قول یہ تو ہے کہ وہ ہمارے دنیا کے ان دنوں کی ایک طرح ہے دوسرا قول یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک دن ہماری دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر تھا اس کے تفصیل سورہ آراف کی آیت نمبر چون میں گزر چکی ہے ارشادے باری چالا ہے ارش تمام مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق اور تمام مخلوقات کی چھت ہے وہی ہر کام کا انتظام کرتا ہے بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا نازل ہوئی تو انہی ایک بہت بڑی جماعت ملی جس کے بارے میں ان کا خیال تھا ایک بہت بڑی جماعت ملی جس کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ یہ عربوں کی جماعت ہے لیکن جب انہوں نے ان سے یہ پوچھا کہ تم کون ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم جن ہیں ہم مدینہ سے نکلے ہیں اور ہمیں اس آیت نے نکالا ہے سفارش کے لیے ہوگی جس کی حق میں اللہ چاہے گا ما من شفیین الا من بعجی اذنی یعنی کوئی اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ گزر چکا ہے لا تذکرون یہی تمہارا پروردگار ہے چنان سے اسی کی بات کرو بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے لا تذکرون تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جزا اور سزا کے لیے سب نے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمام مخلوق نے روزہ قیامت اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے وہ اپنی ہر مخلوق کو دوبارہ اسی طرح زندہ کر دے گا جس طرح اس نے اسے پہلی بار پیدا فرمایا تھا کیوں کرے گا اور جو کافر ان کے لیے پینے کو نہیت کھولتا ہوا پانی درد دینے والا عذاب ہیں کیونکہ وہ اللہ کا انکار کرتے تھے انشاءاللہ اگلی آیات کی تفصیل ترجمہ گرامر اور تفصیل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہوگی رائے ضرور دیجئے گا سبحانک اللہم و بھی ہم دیکھا اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک وسلم تسلیم کثیر آمین یا رب العالمین